نمزکار دوستو سیل بیشٹڈی یوٹیوب چلانے آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے دوستو آج ہم انڈین پولیٹی بھارتے سویدان کے بھاگچار کی ویڈیو لے کر آئے ہیں جس میں ہم بھاگ پدرہ نیرواشن بھاگ سولہ آرکسن اور بھاگ سترہ ہندی اور بھاگ اٹھارہ آپات اور بھاگ بھی سنسودن کی پرگیرہ اس ویڈیو میں ہم پڑھنے والے ہیں تو دوستو ویڈیو ان تک ضرور دیکھیں چلیے شروع کرتے ہیں دوستو یہ ہے بھارتے سویدان کے بھاگ چار کی ویڈیو جس میں بھاگ پندرہ نیرواشن اور انو چھے تین سو چویس سے تین سو انہتیس تک اس میں بڑھنے والے ہیں انو چھے تین سو چویس کہتا ہے بھارت میں ایک نیرواشن آئیوگ ہوگا دوستو نیرواشن آئیوگ کا گھٹن انیس سو ایک کیاون میں ہوا تھا اور انیس سو ایک کیاون سے تریپن تک ایک مکہ نیرواشن آئیوگ تھا ایک اکٹوبر انیس سو تیران میں سے دو مکہ نیرواشن آئیوگ اور ایک مکہ نیرواشن آئیوگ ہوتا ہے مکہ نیرواشن آئیوگ کا کاریکال چھے ورس سے یا پینسٹھ ورس جو پہلے ہو اس کے بیچ جو بھی پہلے آئے گا وہی مانا جاتا ہے مکہ نیرواشن آئیوگ کی پونے نیوکتی نہیں کی جا سکتی پھر آتا ہے انوچھے تین سو بچیس کسی کے بھی دھرم جاتی لنگ اور جنمستان کے آدھار پر اسے مددان سے نہیں روک جا سکتا آگے دیکھتے ہیں آگے آتا ہے انوچھے تین سو چھبیس ویسک مطدیکار پھر انوچھے اس کے بارے میں پہلے موتیلان نیرو نے انیس سوٹھائیس میں بات گئی تھی پہلے جو مددان آئیو تھی وہ اکیس ورس تھی اور ابھی اٹھارہ ورس ہے اکسٹھوے سو بیدان سنسو دن کے دوارہ پھر آتا ہے انوچھے تین سو ستائیس سنسد جاہتو لوگ سبا ایوم بیدان سبا میں نیرواشن کے قانونوں میں سنسو دن کر سکتی ہے پھر آتا ہے انوچھے تین سو اٹھائیس سنسد جاہتو بیدان مندلوں میں نیرواشن کے قانونوں میں سنسو دن کر سکتی ہے پھر آتا ہے انوچھے تین سو اٹیس نیرواشن کے دوران بیوادوں کو نیرواشن کے بعد ہی کورٹ میں لے جائے جا سکتا ہے یہ فیلال تتکال چناوی استیری کو دیکھ کر کافی زیادہ مہتکون پرسن بنتا ہے پھر بھارت میں پرثم چناوہ اکتکون تھے یہ تھے دوستو سوکمار سین اور بھارت میں پرثم مہلہ چناوہ اکتکون تھی یہ تھی وی ایس راما دیوی اور ابھی حالی میں چناوہ اکتکون ہے یہ بھی کافی زیادہ مہتکون ہے سنیل اروڑا یہ دو دسمبر 2018 سے ہے یہ آپ کو دھیان لگنا ہے پرسن پوچھ سکتے ہیں ای وی ایم کہاں سے لی گئی دوستو اوشٹریلیا سے لی گئی اور ای وی ایم میں کتنے سجد سے ہو سکتے ہیں ان کی سن کیا ہے 64 آگے دیکھتے ہیں ای وی ایم کی فل پروم کیا ہوتی ہے دوستو اس کی فل پروم ہوتی ہے الیکٹرونک بوٹنگ مسین پھر آپ کہاتا ہے باغ سولہ جس میں ارکشن کی بات کی گئی ہے انوچھے تین سو تیس سے انوچھے تین سو بیالیس تک تو یہ دیکھتے ہیں انوچھے تین سو تیس لوگ سبہ میں ایس سی ایشٹی کو آرکشن اور انوچھے تین سو اکتیس لوگ سبہ میں دو اینگلو بھارتیوں کی نیوکتی راشتے پتی دوارہ کی جائے گی اور تین سو پتیس میں کہاں گیا ہے ویدان سبہ میں ایس سی ایشٹی کو آرکشن دیا جائے گا اس کے بعد انوچھے تین سو تیس ویدان سبہ میں ایک اینگلو بھارتیوں کی نیوکتی راج جپال کے دوارہ کی جائے گی اور دوستو سکم ویدان سوا میں ایک بودشت بھی ہوتا ہے یہ بھی آپ کو دھیان لکھنا ہے اس کے بعد انوچھے تین سو چونتیس ایس سی ایشٹی کو آرکشن کتنے ورس تک دیا جائے گا یہ ہے لکھا ہے پھر انوچھے تین سو پہنٹیس پدو پر ایس سی اور ایشٹی کو آرکشن اس کے بعد انوچھے تین سو چھتیس آنگل بھارتیہ کو سکسا کے لئے ویسے سپراؤدان کہا گیا ہے آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کہتا ہے انوچھے تین سو سیٹیس پدو پر آنگلو بھارتیہ کو آرکشن ٹھیک ہے اور انوچھے تین سوڑتیس ایس سی ایشٹی آیوگ کا ہونا ایس سی ایشٹی آیوگ کو سنویدانی درجہ پرابت ہوا تھا دوستو انوچھے تین سو چالیس میں کہا گیا ہے سنسد چاہے تو آرکشن کے عدیقاروں میں سنسدن کر سکتی ہے اور انوچھے تین سو چالیس میں پدو پر او بی سی کو آرکشن یہ بھی کافی زیادہ مہتبون ہے اور انوچھے تین سو اکتالیس میں کہا ہے راججے میں انو سوچت جاتی کی سوچی پھر انوچھے تین سو بیالیس میں کہا ہے راججے میں انو سوچت جن جاتی کی سوچی پھر آپ کہاتا ہے بھاگ سترہ اس میں دوستو ہندی کے بارے میں بتایا ہے انوچھے تین سو تیتالیس سے انو چھے تین سو ایک کیون تک یہ بھی کافی بار پوچھے جاتا ہے انو چھے تین سو تیتالیس سند کی باسا ہندی ہوگی ہندی راج باسا ہے آگے دیکھتے ہیں پھر آپ کہتا ہے جسوں میں سب سے زیادہ بولے جانے والی باسا کون سی ہے دوستی یہ ہے چینی اور یو اینوں میں چھے باسا ہی سامل ہے جس میں پہلے نمبر پر چین یعنی کہ چینی اور دوسرے نمبر پر فرنچ تیسرے پر انگریجی اور چوتھے نمبر پر روسی پانچوے نمبر پر اسپینیس اور چھتے نمبر پر عربی جسے انیس سو چھانمے کے دوارہ جوڑا گیا اور چودہ ستمبر انیس سو ننچس میں ہندی کو راج باسا کہا گیا چودہ ستمبر کو ہندی دوس کہا جاتا ہے یہ دیان نکنا ہے دس جنوری کو بیسو ہندی دوس اور انو چھے تین سو چوالیس بھارت میں ایک ہندی آیوگ ہوگا پولیس آیوگ کے جو پہلے دکس تھے وہ بی جی کھڑے تھے اور انو چھے تین سو پانٹالیس میں راجیوں کی باسا آئی آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کہا تھا ہے انو چھے تین سو چھالیس دو راجیوں کے بیچ سمبندھوں کی باسا ہندی ہوگی اور انو چھے تین سو سنتالیس راجے کا کرت سمسج جاہے تو باسا کانون میں سنسوذن کر سکتی ہے انوچھے تین سو پچاس یاچنا کی بحثہ ہندی ہوگی یہ بھی دھیان نہ کنا ہے یہ دونوں کافی بار پوچھے گئے ہیں انوچھے تین سو پچاس راجعہ کا کرتب بھی ہے کہ وہ پرارمبک سکسہ کو اسثانیہ بحثہ میں اکلپد کرائے پھر آتا ہے انوچھے تین سو اکیوان راجعہ میں ہندی بحثہ کا بقاظ کرنا راجعہ کا کرتب بھی ہے اس کے بعد آتا ہے بھاگٹھارا جس میں آفات اپوبند ہے انوچھے تین سو باون سے ساٹھ تک انہیں دیکھتے ہیں انوچھے تین سو باون راشتے آفات کا پراؤدان اور سب سے پہلے انوچھے تین سو باون کو چھین لیا جاتا ہے جبکہ بیس اور رکیس کو کبھی نہیں چھین سکتے یہ بھی آپ کو دیاں نکھنا ہے یہیں ابھی تک تین بار لگا ہے انیس سو باسٹھ میں انیس سو پچاسٹر میں انیس سو کاسٹر میں کارگل بجے دیوست کب منائے جاتا ہے چھتے جولائی کو یہ بھی دیان نکھنا ہے پھر آتا ہے بجے دیوست کب منائے جاتا ہے سولہ دسمبر کو اور انوچھے تین سو چھپانے میں راشتہ ہے پتی ساسن لگتا ہے راججے میں اور انوچھے تین سو ساٹھ میں دیتیابات یہ تینوں آپ کو دیان نکھنے ہیں باون سے ساٹھ تک ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں آگے آپ کہتا ہے بھاگ بیس جس میں سنسو دن کی پرکریا کے بارے میں بتایا گیا ہے آنوچھے تین سو اٹھ سٹھ سویدان سنسو دن کا پراؤدان دوستے یہ ساؤتھ افریقہ سے لیا گیا ہے یہ کافی بات پوچھا گیا ہے ابھی تک لگ بگ سو سنسو دن ہو چکے ہیں پہلا سنسو دن انیس سو ایک کیون میں ہوا تھا اور سووے سنسو دن میں بھارت اور بانگلہ دیس کے بیچ سمجھوتا کیا گیا تھا آگے دیکھتے ہیں انیس سو چھنٹر میں سنسو دن جس کے دوارہ سویدان میں تین سبز جوڑے گئے پھر بیالیسوے سنسو دن کو لگو سویدان کہا جاتا ہے یہ بھی آپ پذیان نکھنا ہے تو دوستو ویڈیو میں آج کے لیے اتنا ہی باقی ہماری چنل سیلکی شٹیڈی کو جاتے سے لائک کریں سیئر کریں اور اسے سبسکرائب کرنا نہ بولیں جس سے کہ ہم آپ کو اسی طرح کی نئی ویڈیو یا کوئی بھی نہیں جان کریں تورنتو بلکت کرا سکے دنیا واد